پترہ دورے پر رہیں گے سپیچ بڑی خبار ایک اور آپ کو بتاتے ہیں اتراخن کے میدانی علاقوں میں کوہرے کا یلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے تو بتاتے ہیں کہ موسم دبھاگ نے برباری کی سببہ بنا جتائی ہے آج سے پہاڑوں میں برباری ہونے کا انمان جتا جا رہا ہے اترکاشی کے ساتھ ساتھ شامولی اور ہوتو پریاغ نے برباری کیا ساتھ آج سے پہاڑوں میں برباری ہونے کا انمان یلو ایلرٹ جاری کیا گیا اتراخن کے میدانی علاقوں میں کوہرے کا یلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے موسم دبھاگ نے برباری کی سببہ بنا بھی جتائی ہے پہاڑوں میں برباری ہونے کا انمان جترکاشی کے ساتھ شامولی اور ہوتو پریاغ میں برباری کے آثار جتائی گیا ہے تو لگتار دیکھیں پہاڑوں میں برباری کے وجہ سے میدانی شیطروں میں بھی کائنک آئیں اب دوران بڑھ گئی ہے اترکاشی شامولی اور ہوتو پریاغ کے آثار جتائی جاری ہیں اتراخن کے بتانے علاقوں میں کوہرے کو لے کر یلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے تو یلو ایلرٹ جاری والا ہے موسم دبھاگ نے برباری کی سببہ بنا انمان جتائی ہے بہار سے لے کر میدان تک برباری دیکھنے کنبیل رہی ہے اور برباری کس طرح سے زندگی برباری پڑھنے والی یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں اتراخن کے میدانے علاقوں میں کوہرے کو لے کر یلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے موسم دبھاگ نے برباری کی سببہ بنا جتائی ہے اترکاشی شامولی اور ہوتو پریاغ میں برباری کے آثار ہے تو دھورا گھر الگوڑا میں ہلکی بارش کے آثار ہے تو بتا دیں کہ برباری کا انمان جتائی ہے جارائے ساتھ بارش کے ساتھ پہاڑ پر شیط لہر بھی چل سکتے جو کہ اب جو دو تیری پریشوانیوں کا ساتھ لوگوں کو کٹھا پڑے گا ٹھنڈر سے بچنے کے لیے لوگ الاف کا سہارہ لے گئے خبر پر زارت جانکاری کے ساتھ سمراتا ہلدوانی سے بھوپیندر راوت ہمارے ساتھ چھوٹ چکے بھوپیندر اگر بات کی جائے موسم کی پہاڑ پر ڈبل اٹاک کی بات کی جائے تو کس طرح سے پہاڑ اس وقت چھچڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پہاڑ سے لے کر میدانی علاقہ ہوتا ہے جی بلکل پہاڑ کا جو پہاڑی جلے ہیں خاص طور پر جو اتراکھنگی پہاڑی جلے ہیں ان میں پورو انوان جو لگایا گیا ہے اس میں خاص طور پر بھرباری کا بتایا گیا ہے اس کے ساتھ جو میدانی جلے ہیں میدانی جلوں میں کوہرے کی مار پوری طریقے سے پڑھنی سورو ہو گئی ہے اور پہاڑی چھیتروں میں جو بھرباری کے آثار ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو ٹھنڈ ہے ٹھنڈ لگاتار بڑھنے کی سنبھاؤنا ہے اپیدر دیکھیں جلگاتار پرشاستان کی طرف سے بھی دعوے کی جاتے ہیں کیا ان دعوے کا اثر دھراتل پر نظر آ رہا ہے بلکل میدانی جلے ہوں یا پھر پہاڑی جلے ہوں وہاں پر خاص طور پر جلہ پرشاستان کی جو تیاری رہتی ہے وہ پوری پہلے سے کر دی جاتی ہے کیونکہ الاؤ اور جو رہاگیر ہوتے ہیں ان کے لئے رین بسیروں کے جو انتجامات انتجامات ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کر دی جاتے ہیں خاص طور پر اگر نینطال جلے کی بات کی جائے تو حلدوانی دامنگر اور نینطال جو موک کی طور پر جہاں پر پریٹک آتے ہیں جو رہاگیر آتے ہیں ان کو لے کر